موسیقی اے برک بڑھ گئی ہے کچھ اتنے شکم کی آگ لاشاؤں کا کاروبار بھی کرنے لگے ہیں لوگ موت کے سوداگر یوں تو دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں لیکن ان دنوں حیدر آباد لاشوں کے سوداگروں کا مرکز بنتا جا رہا ہے ستیہ حریش چندرہ فانڈیشن کے چیرمن کی اگر بات مانی جائے تو دو ہزار دس جنوری سے لے کر مارچ دو ہزار گیارہ تک ساڑھے پانس سو سے زائد لاشیں عثمانیہ کے مردہ خانے سے غائب ہو چکی ہیں آخر کہاں غائب ہو رہی ہیں یہ لاشیں کون ہے جو ان لاشوں کا سوداگر ہے اپنوں کو کھونے کا درد لیے وہ لوگ جو عثمانیہ دوہ خانے کی مارچری پہنچے انہیں جان کر یہ حیرت ہوئی کہ رات کو ہی جو لاش عثمانیہ کے مردہ خانے میں محفوظ کرائی گئی تھی وہ صبح ہوتے ہوتے غائب ہو چکی تھی ہم نے پولیس اور عثمانیہ دوہ خانے کے احلہ حدیداروں سے رب خائم کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہاں غائب ہو رہی ہیں لاشیں لیکن ہمیں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو یہ بتا سکے کہ یہ لاشوں کا سوداگر کون ہے جی ہاں حیدرابات کے سب سے بڑے سرکاری دوہ خانے کے مردہ خانے کا ایسا ہی کچھ حال ہے محبوب نگلسٹی کا رہنے والا کرشنیا جسے دورے پڑھا کرتے تھے علاج کے لیے دوہ خانے عثمانیہ میں سولہ مارچ کو ایڈمیٹ ہوا رات دیر گئے اچانک وہ دوہ خانے سے غائب ہو گیا رشتہ داروں نے کافی تلاش کی مگر کرشنیا نہیں ملا ان نے اس مارچ کو آخر کا رشتہ داروں نے افضل گنج پولیس ٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی باویس مارچ کو حبیب نگر پولیس ٹیشن حدود میں ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی جسے پولیس نے عثمانیہ دوہ خانے کے مردہ خانے میں محفوظ کروا دیا اس یاسنا میں کرشنیا کے گھر والے کئی بار عثمانیہ دوہ خانے کے مردہ خانے میں لاش کی تلاش کے لیے پہنچے لیکن کوئی بھی انہیں اندر آنے نہیں دیا اس طرح گمشدگی کی شکایت درج کرائے دس دن کا وقت پا گزر چکا تھا انتیس مارچ کو افضل گنج پولیس نے کرشنیا کے گھر والوں کو ایک لاش کی شناخت کے لیے بلوایا گھر والوں نے تصدیق کی کہ یہ لاش کرشنیا کی ہی ہے یہ وہی لاش تھی جو حابیب مگر پولیس ٹیشن حدود میں ملی تھی کرشنیا کے اشتدار آج تیس مارچ کی صبح پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ پہنچے تو انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کرشنیا کی لاش غائب تھی ایک دین پہلے لاش کی شناخت کر کے جانے والے کرشنیا کرشدار پولیس افضل گنج سے رجوع ہوئے لیکن کوئی جواب نہیں ملا مردہ خانے کے اہدے داروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نامعلوم لاشوں کی آخری رسومات انجام دینے والے ستیہ حریش چندرہ فانڈیشن کو یہ لاش دے دی گئی ہے جس کی آخری رسومات وہ کر چکے ہیں جب ستیہ حریش چندرہ فانڈیشن کے فانڈر وہ جنرل سیکریٹری راجشوار راو سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تمام ریکارڈ سامنے پیش کر دیئے اور کہا کہ انکرشنیا کی لاش انہیں نہیں دی گئی یہ کہنے کے بعد راجشوار راو نے جو کہا وہ چونکانے والی بات تھی انہوں نے کہا کہ آٹی آئی کے تحت انہوں نے جب بردہ خانے کے متعلق معلومات فراہم کی تو یہ پتا چلا کہ جنوری دوہزار دس سے فروری دوہزار گیارہ تک تقریباً پانس سو نوو لاشیں غائب ہو چکی تھی انہوں نے کہا کہ لاشوں کی تجارت کرنے والا نامعلوم گروہ ان لاشوں کو ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں بیش کر کڑو ہر روپے کم آ چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دواخرہ عثمانیہ میں جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں وہی لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں بار بار حکومت اور عثمانیہ دواخرہ کے اہدداروں سے رب خائم کرتے ہوئے انہیں آگاہ کیا گیا لیکن کسی نے بھی اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جو آج کشتہ ہی آپ بول کے اس میں آپ جگہ پولیشنل لیمیٹس کے اندر مین میسنگ ہے ایکچولی مارچ کے اندر وہ آسپٹل میں سے میسنگ ہوا ہے چلو لیکن یہ حبیب نیگر لیمیٹس کے اندر 19 مارچ 2013 کا دن لاؤریس میں ڈیتھ ہو گیا کوئی انفرمیشن ملا وہ کرنے نمبر 169 لیکن آج تک تو میرا ڈیسپوزال دیئے نہیں یہ جی ایچینس لیمیٹس کے اندر 65 کلومیٹر کے اندر جتنا بھی 184 پولیشیشن جو بھی ہے لاؤریس میں جو بھی ڈیتھ ہو گیا اس کا جو ڈیتھ ہو گیا اس کا جو ڈیتھ کرنا ساتھ ایچینس فاؤنڈے سیرف کوئی نہیں کر سکتے وہ لیکن جو مارچ 25 کو مارچ اسمانیے سے 68 باڈیز ہینڈور کریں انکلیمیٹ باڈیز ہینڈور کریں لیکن اس کے اندر یہ ڈیتھ باڈی آس تک میرا دیئے نہیں میرا دیئے نہیں میرا دیئے تو 100% اسمانیے مارچ میں رہنے رہنا ہو اس کے اوپر کیوں بولے تو آج اسمانیے میں ڈیگر ٹریڈنگ اتنا ہو رہا 2010 مارچ جانواری سے سپٹمبر 2011 تک ہم رائٹ ٹی انفرمیشن لائے تو 594 بارڈ سے ڈیگر ٹریڈنگ ہوا انڈیا میں ارسٹیٹ گیرس ہو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس حکومت اور اسمانیہ دواخنے کے احلہ اودیداروں کی جانب سے کیا کروائی کی جاتی ہے کتنا جلد لاشوں کا کاروبار کرنے والے گروہ کو پکڑا جاتا ہے موسیقی